اگر آپ اس کو استعمال کریں گے آپ کو پانچ زبردست فائدے ملیں گے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ پانی کو بوائل کرتے ہیں اور ایک جو کلو ہوتا ہے ایک جو چھوٹی سی ٹکڑا ہوتا ہے اس کا لیسن کا چھیلنے کے بعد تو اس کو اس میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یہ چائے پیتے ہیں روزانہ سونے سے آدھا گھنٹا پہلے تو تب فائدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کچھا یعنی جو لیسن ہوتا ہے تو اس کا ایک جو کلو ہے اس کو چبا لیتے ہیں کیونکہ جب آپ کچھے کو چباتے ہیں تو اس میں جو ایلیسن نامی کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں آپ کے اندر جاتا ہے اور فائدہ دیتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جو کچھا لیسن ہے وہ کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں کھا سکتے تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو لائٹ سا کک کر لیں تو تب فائدہ مل جائے گا لیکن اگر لیسن کھانے سے آپ کو گیسٹرک اپسٹ ہوتا ہے یا آپ کو پرابلم بنتا ہے تو آپ تھوڑا سا دہی کے اندر ڈال کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن چاہے تو آپ اس کو کچھا استعمال کریں یا دہی میں ڈال کے استعمال کریں یا چائے کی شکل میں استعمال کریں اگر آپ اس کے یہ پانچوں فائدے چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لمبے عرصے تاکہ اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو تمام یہ فائدے مل جائیں اگر ہم لیسن یا یہ جو گارلک ہے اس کی بات کریں کہ رات کو جب آپ یہ کھا کے سوتے ہیں تو اس کے جو فائدے ہیں مختلف قسم کے پانچ ان میں سے پہلا فائدہ ہے کہ آپ مرد ہوں یا عورت ہوں تو آپ کو مضبوط ہڈیاں ملتی ہیں دیکھیں ایلیسن تو ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اس کے اکثر کام ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو گارلک یا لیسن ہے اور خاص طور پر جو رو گارلک ہے یعنی جو کچھا لیسن ہوتا ہے تو اس کے اندر وائٹیمن بی سکس ہوتا ہے وائٹیمن سی ہے مینگنیز ہے سیلینیم ہے اور اسی طرح کے اور بھی بہت انٹی آکسیڈنٹ ہیں یا انٹی آکسیڈنٹس ہیں اب یہ جو انٹی آکسیڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں جو آکسیڈیٹیو سٹریس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اس آکسیڈیٹیو سٹریس کے اثر کو کم کرتے ہیں لیکن خواتین میں خاص طور پر جب ان کی مہواری رک جاتی ہے تو اسٹروجن جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے یہ خواتین کا ہارمون ہوتا ہے جیسے مردوں کے ہارمون کو ہم ٹیسٹو سٹیرون کہتے ہیں تو خواتین کا جو ہارمون ہے وہ پوسٹ مینوپوزل سٹیٹ میں وہ کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہڈیاں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں بھربری ہو جاتی ہیں اسٹیو پروسس ہو جاتی ہے تو وہ خواتین جو پھر بقائدگی سے اس کو استعمال کریں گی اور جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو رات کو جب آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں یہ چیز لے کے آتی ہے کہ جس کے وجہ سے آپ کی جو ہڈیوں کی مضبوطی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے دوسرا فائدہ جو رات کے وقت آپ اگر لیسن کا استعمال کرتے ہیں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ آپ کے کلیسٹرول کی منیجمنٹ میں ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جو کلیسٹرول ہے وہ بہت زیادہ ہمارے جسم کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے جگر کے اندر لیور کے اندر اب جو لیسن ہے گارلک ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایلیسن کے ساتھ ساتھ جیسے ایس ایلائل سسٹینک کمپاؤنڈ کا نام ہے اور اسی طرح سے ایک کمپاؤنڈ کا نام جو ہے ڈائی ایلائل ڈائی سلفائیڈ ہے اب یہ جو تیم کمپاؤنڈ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جگر کے اندر جو کلیسٹرول پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیدا ہونے کے عمل کو سست کر دیتے ہیں یعنی کم کلیسٹرول جو ہے وہ ہمارے جگر میں پیدا ہوتی ہے تو یہ ان لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے جن کی کلیسٹرول کا زیادہ ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے خون کے اندر ہی یعنی بلڈ سٹریم کے اندر بھی جو کلیسٹرول کے لیول کو یہ کم کرتی ہے اس کو ریموو کر کے تو یہ دو ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کلیسٹرول کی منیجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے اور خون کی نالیوں میں جو بہت سارے مسئلے جو کلیسٹرول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں گٹ ہیلتھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر دو ایسے کمپاؤنڈ ہیں سیپونینز اور فرکٹینز نامی کہ یہ جو دو کمپاؤنڈ ہیں ہماری آنٹوں کے جو گوڈ بیکٹیریاں ہیں بینیفیشل بیکٹیریاں ہیں ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں اور اسی وقت میں جو برے والے بیکٹیریاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی آنٹوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو ان کے اثر کو کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا رات کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں فلیور تو آپ کو ملی جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ رات کو استعمال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی اچھے اچھی صلاحیت ہوتی ہیں جو آپ کی آنٹوں کو صحت دیتی ہیں تو جب آپ رات کو ریسٹ کرتے ہیں تو اس دوران یہ مکمل طور پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کے آنٹوں کی صحت کے اوپر وہاں موجود جو اچھے والے بیکٹیریاں ہیں ان کے اوپر تو ایک بہت بڑا فائدہ جو لیسن کے استعمال کا رات کو آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایک اچھی گٹ ہیلتھ اور ایک اچھی ڈائجیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور چوتھا فائدہ جو ہمیں رات کے وقت گارلک یا لیسن کے استعمال کا ملتا ہے وہ ہے کہ ہماری نیند بہت بہتر ہو جاتی ہے ہماری نیند جو بہتر ہوتی ہے اس کے تین ایک طریقے ہیں جس سے کہ لیسن ہمیں فائدہ دیتا ہے ایک تو اس کے اندر کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آکسیڈیٹیو سٹریس کا اثر ہے ہمارے جسم پہ وہ بہت کام ہوتا ہے کیونکہ اندر کی جو تلخی ہے جو انفلمیشن ہے جو آکسیڈیشن ہے وہ جب کام ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں رات کے پہر جب ہم سوتے ہیں تو سکون ملتا ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک اندر کا باڈی کا کلاک ہوتا ہے جس کو سرکریڈین ریزم اکثر میری ویڈیوز میں ذکر سنتے رہتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ یہ نارمل کرتا ہے اس کو رات کے اندھیرے میں دماغ کا سونا اور دن کی روشنی میں جو آپ کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ پورا جو انٹرنل کلاک ہے تو اس کو مینٹین کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے کمپاؤنڈ کی وجہ سے اور سب سے آخر میں یہ ہمارے دماغ سے ایک کیمیکل ہوتا ہے ایک ہارمون ہوتا ہے نیورو ٹرانسمنٹر ہوتا ہے جس کو ہم سرکریڈین کہتے ہیں تو اس کے خراج میں اس کا بڑا اہم کردار ہے اور سرکریڈین ایک ایسا نیورو ٹرانسمنٹر ہے جو نیند کے باقاعدہ ہونے میں ریگولیٹ ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو رات کو سونے سے آزا گھنٹہ پہلے اگر آپ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نیند جو ہے وہ بہت اچھی کوالیٹی آتی ہے اور پانچوں اور سب سے آخر میں اگر بات کریں کہ رات کو لیسن کے استعمال کا فائدہ ہوتا ہے آپ کے دل کو اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کولیسٹرول کا میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو کولیسٹرول کا فائدہ ہوگا تو اس کی منیجمنٹ بہتر ہو جائے گی تو خون کی نالیاں جو ہے ان کی صحت بہتر ہوگی اور کلوٹنگ کا عمل کام ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اوپر ایک خاص قسم کا دباؤ یا ایک خاص قسم کا وہ پریشر جو خون کی نالیوں میں ہوتا ہے جس کے خلاف دل کو کام کرنا پڑتا ہے جس کو عام زبان میں ہم بلڈ پیشر کہتے ہیں تو لیسن کا استعمال بلڈ پیشر کو بھی فائدہ دیتا ہے وہ کیسے کہ اس کے اندر جو تین بڑے مشہور کمپاؤنڈ بار بار جن کا تقرار ہو رہی ہے یا ذکر آ رہا ہے کہ جیسے آلیسن ہے اور اس ایلائل سسٹین ہے اور ڈائی ایلائل ڈائی سلفائیڈ ہے تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ تبدیل ہوتے ہیں کچھ ایسے کمپاؤنڈ میں جن کی اندر سے خون کی نالیاں جو ہیں وہ ڈائی لیٹ ہوتی ہیں ریلیکس ہوتی ہیں پھیلتی ہیں وہ کیا کسم تبدیل ہوتی ہیں نائٹرک آکسائیڈ میں اور ہائیروجن سلفائیڈ میں ان کی وجہ سے خون کی نالیاں جب پھیلیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر جو پریشر وہ کم ہوگا تو دل کے اوپر بھی وہ جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا تو بلڈ پیشر کو یہ کم رکھتی ہیں کلیسٹرول کو میں پہلے بتا چکا ہوں ان دونوں کا آخر کار فائدہ جو ہے وہ دل کی صحت کو ہوتا ہے تو دوستو یہ ہیں وہ پانچ فائدے اور یہ ہے وہ طریقہ کہ جس طریقے سے آپ لیسن کو استعمال کریں گے تو آپ کے دل کی صحت آپ کے کلیسٹرول آپ کا بلڈ پیشر آپ کی رات کی نیند آپ کی ڈائجیشن یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو فائدہ ملتی ہیں اور ٹھیک رہتی ہیں آپ کو پتا ہے اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستو رشتہ دانوں سے شیئر کرنے کے لئے نیچے آپشن کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں